السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس بک یوٹیوب چینل میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سبزی ریڈی پہ نہیں بلکہ موبائل اور لیپ ٹاپ پہ سیل ہوگی جی ہاں سبزی آنے والے وقت میں موبائل اور لیپ ٹاپ پہ ہی سیل ہوگی یہ ریڈیاں ختم ہو جائیں گی اور سبزی بیجنے والے کو سبزی فروش نہیں کہا جائے گا بلکہ ویجیٹیبل سپلائر کہا جائے گا یہ وقت دور نہیں یہ آنے والا ہے یہ بہت سارے ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے ایسے ہی سبزی گھر منگوائی جاتی ہے آن لائن لیکن پاکستان میں توڑا سا ابھی اس کا ٹرینڈ بن رہا ہے اب ہم آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ پاکستان میں کیسے ممکن ہے اگر پاکستان میں کوئی شخص اس کا آن لائن بزنس کرنا چاہے ویجیٹیبل کا تو وہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ ہر گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے لٹریسی ریٹ بھی کم ہے ہمارے بزرگوں کو انٹرنیٹ نہیں چلانا تھا ویٹس ایپ ہمارے بزرگ استعمال نہیں کرتے لیکن سبزی لانے کا کام ہمارے بزرگوں کا ہی ہوتا ہے عام طور پر کیونکہ ینگ سٹر تو اپنے اپنے کاموں پر چل جاتے ہیں تو سبزی وغیرہ کا کام تو پھر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہی کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ چلانا نہیں جانتے ہیں تو اس کا حل بھی نکال لیا گیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آرڈر انٹرنیٹ پہ ہی آئیں ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ آپ کو آرڈر آئیں یہ ضروری نہیں ہے اس کے لئے ایک اور مارڈل ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ کو آرڈر کیا جا سکتا ہے آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آرڈر مل سکتا ہے انٹرنیٹ کی اس کے لئے ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو ہم ایک یا دو یا تین نمبر ہمارے موبائل نمبر جو ہیں وہ پبلش کریں گے اس کے اشتہارات لگائیں گے شہروں میں جو ہماری شہر کی لوکل کیبل ہوگی اس کے اوپر اشتہارات چلائیں گے ہمارا نمبر تشیر کریں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ اس نمبر پہ کال کرو اور اپنی مرضی کی سبزی فریش سبزی منگواؤ جب وہ نمبر لوگ فیڈ کر لیں گے جب آشنا ہو جائیں گے دوسرا ہمارا کام ہوگا کہ ہم آفس بنائیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ اس کمپنی کا آفس کدھر ہے تو ہمارا آفس ہونا چاہیے اور کمپنی کا نام بھی ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایس ایس ویجیٹیبل سپلائر یا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اپنے نام سے رکھ سکتے ہیں اس کا آفس ضرور ہونا چاہیے بے شک وہ آفس ہمارے گھر ہی کیوں نہ ہو اور ہمارے پاس ایک کھلا سٹور ہونا چاہیے جس جگہ پہ سبزی پیک ہو سکے جو آپ کے سیلزمین ہوں گے وہ ادھر الگ الگ سبزی کر سکیں اور اس کو پیک کر سکیں چونکہ یہ کام ایک شخص تو کر نہیں سکتا لہٰذا اس کے لئے ہمیں سیلزمین لڑکے رکھنے پڑیں گے جیسے کہ فیزا ڈلیوری دینے والے لڑکے ہوتے ہیں ایسی ہمیں بھی لڑکے رکھنے پڑیں گے سیلزمین وہ ان کو ہم ضروری نہیں ترخوا دیں ان کو ہم بیس پرسنٹ پہ جو ٹوٹل سبزی کی اماؤنٹ بنے گی اس کا بیس پرسنٹ ان کا کمیشن رکھ دیں گے کمیشن پہ ہم ان لڑکوں کو رکھ سکتے ہیں ان لڑکوں میں سے ہر لڑکے کو ایک یا دو بلاک ایک یا دو گلی اگر بڑی گلیا ہے تو مطلب مخصوص ایریا دے دیا جائے گا جس کو ڈلیوری دینی اور ادھر سے پیمٹ کلیکٹ کرنی انہی لڑکوں کے ذمہ ہوں گی وہ جو نمبر آپ نے دیا ہوگا اس نمبر پر آپ کو آرڈر ملیں گے ورس ایپ پہ بھی آرڈر آئیں گے اس سارے آرڈر کو سب سے پہلے تو یہ جو لڑکے آپ نے رکھے ہوں گے یہ کمپائل کریں گے شام کو سارے آرڈر کو اکٹھا کریں گے اس کو سوٹ آؤٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں جو ٹوٹل آرڈر آیا ہے اس میں علو کتنا ہے اس میں مثال کے طور پر علو تین من ہے گوپی دو من ہے ٹماتر بیس کلو ہیں سارے آرڈر کو سوٹ آؤٹ کر لیں گے اور وہ آپ کے حوالے لسٹ کر دیں گے آپ صبح منڈی میں جائیں گے وہ تمام چیزیں ہول سیل ریڈ پہ انتہائی کم ریڈ پہ آپ کو مل جائیں گے کیونکہ آپ کا آرڈر بہت بڑا ہوگا وہ آپ لے آئیں گے واپس اور لاکے سٹور میں رکھ کے ان لڑکوں کے حوالے کر دیں گے جنہوں نے ڈلیوری دینی ہے وہ لڑکے اتنی دیر میں اڈریس کے حساب سے شاپر وغیرہ جو ہوں گے آپ کا شاپنگ بیگ ہوگا ایک تو وہ کرسٹل ہونا چاہیے شفاف ہونا چاہیے ایک یہ آپ نے کرنا ہے جب سبزی لے کے آئیں تو سبزی اچھی ہو گلی سڑھی نہ ہو ناکس نہ ہو سبزی اچھی ہونی چاہیے جب وہ لڑکے ان جو پیکٹس ہوں گے ان کے اوپر اڈریس وغیرہ یا نمبر لگا لیں گے گھروں کے یا اڈریس وغیرہ ان کے اوپر لکھ لیں گے کہ کون سے شاپر میں کس گھر کا اڈریس جائے گا وہ شاپر کے سائز ہوں گے ہر سائز کے لحاظ سے اگر کسی گھر کا چھوٹا آرڈر ہے تو چھوٹے شاپر کے اوپر اس کا نمبر یا وغیرہ جو بھی ہوگا مطلب ہے اڈریس اس کا لکھ دیں گے اور اگر کسی گھر کا بڑا آرڈر ہوگا تو بڑے شاپر کے اوپر اور وہ پیچھے سے لکھ کے رکھیں گے اتنی در میں آپ سبزی لے کے آئیں گے سبزی آپ ان کے حوالے کر دیں گے وہ ان پیکٹس میں سبزی بھر دیں گے اور آپ لڑکوں کے یہ بھی بتا دیں گے اگر بیچ میں سے کوئی ٹماتر یا کوئی بھی سبزی اگر خراب نکلتی ہے تو وہ سائیڈ پہ کر دیں وہ شاپر میں پیک نہ کریں کیونکہ یہ بزنس ٹوٹل ہی سیٹسفیکشن پہ چڑے گا اگر آپ کا گاہک سیٹسفائے ہو گیا تو یہ بزنس آگے بھی چلتا رہے گا آپ کو صبح شاہ مارڈر ملتے رہیں گے اگر ایک دفعہ بدنامی ہو گئی سبزی ٹھیک ہے گھر میں نہ آ گئی تو سمجھو پوری گلی میں وہ بات پھیل جائے گی کہ یہ دو نمبر سبزی لے کے آتے ہیں یہ خراب ہوتی ہے بیچ میں سے گلی ہوتی ہے تو آپ کا کاربار وہیں ٹھپ ہونے کا اندیشہ ہے اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ کسی ایک شاہ پر میں بھی ایک بھی کوئی آٹم گلا ہوا یا مطلب ہے کہ نرم جیسے خراب ہو جاتا ہے دو دن کیا تین دن کے سبزی تو فریشی چلتی ہے دو یا تین دن بعد پتہ چلے جاتا ہے گھر والوں کو تو وہ اس طرح کا کام نہ کریں پرانے سبزی نہ لے کے ہیں فل ریٹ دے منڈی میں اور اچھی سبزی لے کے ہیں اب وہ لڑکو شاہ پر تیار کر لیں گے اور گھر گھر پہنچائیں گے ڈیلیوری بھی دیں گے اور کولیکشن بھی انہی لڑکوں کا کام ہوگا آپ نے ریٹ کیا رکھنا ہے سبزی جو مین جیس ہے جو سبزی کا ریٹ آپ نے رکھنا ہے 50% منافع 50% منافع میں سے آپ 20% تو دیں گے جو آپ کے سیلزمین ہیں ان کو ٹھیک ہے 10% آپ کے پٹرول وغیرہ کے اخراجات نکلائیں گے آپ کی محنت نکلائیں گے آپ کے آفس کا کراہ وغیرہ وہ سارے 10% بھی نکلائیں گے اور 20% آپ کو بچ جائے گا یعنی کہ وہ آپ کی انکم ہوگی وہ آپ کا منافع ہوگا اس پہ آپ کا کوئی حصہ دار نہیں ہوگا آپ اس کے مالک ہوں گے 20% آپ کو بچ جائے گا آرام سے گھر بیٹھے اور اس سارے کام کو آپ موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ منیٹر کر سکتے ہیں کہ ڈیلیوری ٹھیک جاری ہے موبائل پہ آپ ریویو لے سکتے ہیں کہ آپ کو ٹائم پہ سبزی ملی سب سے اہم بات اس کام میں یہ بھی ہے کہ وقت کی پبندی کرنی ہے وقت بہت اہم ہے اگر آپ کو کوئی آرڈر دیتا ہے تو پہر کی سبزی کے لیے تو آپ پہچھ جاتے ہیں چار یا پانچ بجے شام کو تو اس طرح تو آپ کا کا خراب ہو جائے گا ایسے نہیں کرنا آرڈر ٹائم پہ پہچھانا ہے اگر آپ سیلزمن کو یعنی فہم بنا کے دے دو اور اس کے اوپر کمپنی کا لوگو کمپنی کا نمبر لکھا ہو کمپنی کا نام لکھا ہو تو آپ کو کیبل پہ روزانہ پبلیسٹی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی شہر میں لڑکے پھریں گے اس کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوگا سب کو بتا ہوگا کہ یہ ویجیٹیبل سپلائر ہے اور اس کی ریپو بھی اچھی بنے گی کمپنی کی اور آپ کو اس کی تشہیر بھی دوبارہ سے نہیں کرنے پڑے گی اس میں اس میں تھوڑا سا خرچہ تو ہوگا یا ظاہر ہے یونی فارم آپ کو بنوانی پڑے گی بزار سے لیکن وہ آپ کی کمپنی کے لئے اچھا ہوگا اگر آپ نے لونگ ٹرم چلنا ہے تو آپ ضرور ان کی یونی فارم بنوائیں اور ان کے اور بچوں کو اور بھی سہولتے دیں میڈیکل کی سہولت دیں جو آپ کا ٹونٹی پرسنٹ ہوگا اس میں سے اگر آپ پانچ پرسنٹ اور بھی لڑکوں پہ جو سیلزمین ہیں ان پہ خرچ کریں گے تو وہ اور بھی لگن سے کام کریں گے ٹائم پہ ڈلیوری دیں گے اور آپ کی جو ریکاوری ہے وہ اچھے سے کریں گے دوستو اگر یہ ویڈیا آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو آئیڈیا اچھا لگا ہو تو اس آئیڈیا کو شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کومنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ نے سجیشن دینی ہو تو کومنٹ سیکشن میں سجیشن بھی دیں کہ اس میں اور کیا چیز ویڈیو سے مطلق اور کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ان کا بٹن بنے گا اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجئے خدا حافظ